اسلام علیکم میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل بھکر نیٹوک چند روز کبر لاہور کے ایک مدریسے کے اندر مفتی عزیز الرحمن کے ایک ویڈیو وائرل ہوئی اور اس ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پاکستانی عوام کی جانب سے مطالبہ کیا جانے لگا کہ ان کو گرفتار کیا جائے ان کو سزا دی جائے مگر ایک جو مخصوص طبقہ ہے ایک مخصوص ٹولہ ہے جو اس طرح کے واقعات کی ہمیشہ ٹاک میں ہوتا ہے انہوں نے آسمان سر پر اٹھائے رکھا اور انہوں نے اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے مدار اس کو برا بلا کہا اسلامی تعلیمات کے حوالے سے جہاں جہاں بھی کام ہو رہا ہے ان کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھائیں مگر اس سے بھی بڑا ناظرین ایک اور افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے یونیورسٹی کے اندر اور اس کے اوپر اس طرح خاموشی ہے اتنی طبقے کی جاتے ہیں ان کا کوئی اپنا مر گیا ہو اب میں آپ کو بہت واقعہ سناتا ہوں جو اس سے بھی زیادہ گھناؤنا اس سے بھی زیادہ شرمناک ہے اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر ہم مدارس کے اوپر اس طرح بات کرتے ہیں اگر ہم مدارس کا کہتے ہیں کہ ماحول ماں پر خراب ہے یا ماں کا ماحول ٹھیک ہونا چاہیے تو جو ہماری یونیورسٹیز میں ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی تو ہم بولیں اس کے اوپر بھی ہم اگر خاموش رہیں گے اور صرف مدارس کے اوپر ہی بولتے رہیں گے تو یہ تو ایک ایسی منافقت ہے جس سے شاید بڑی منافقت اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا ہے اسلام آباد کی انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی میں قائد آزم یونیورسٹی کے ایک طالب علم کے ساتھ گینگ ریپ ہوا اس کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی گئی اور یہ بات جب باہر نکلی تو انتظامیہ یونیورسٹی انتظامیہ نے بڑی کوشش کی کہ اس بات کو دبایا جائے مگر بات جب باہر زیادہ نکل آئی جب سٹوڈنٹس اور میڈیا کے حوالے سے اس طرح کی خبریں سامنے آئی اس کے اندر دو طالب علموں کو یونیورسٹی سے خارج کرنے کا اعلان کیا گیا کہ ہم نے ان سٹوڈنٹس کو خارج کر دیا ہے اور اب ان کا اندر داخلہ بند ہوگا اور یہ بھی کہا جارہا ہے ناظرین کہ ان دو ملزموں میں سے ایک ملزم ہوسٹل انتظامیہ کے گریڈ سولہ کے ملازم کا سگا بھائی ہے آپ خود اندازہ لگائیں کہ اگر ہمارے مدارس کے اندر ہو رہا ہے اور اس مدارس کے طرز عمل ہے یا اس طرح کی جو حرکتیں مدارس کے اندر ہوتی ہیں اگر ہم ان پر بولتے ہیں اگر ہمیں ان پر بولنا آتا ہے تو کیوں ہم ہماری یونیورسٹیوں کے اندر جہاں ہمارے بچے بھی پڑھتے ہیں جہاں ہماری بچیاں بھی پڑھتی ہیں وہاں ایسے اگر انوائرمنٹ ایسی اگر چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو ہم کیوں خاموش ہیں ہم کیوں نہیں بول رہے ہیں ہم کیوں صرف اس وجہ سے خاموش ہو جاتے ہیں کہ ہم بڑے لکھے لوگ ہیں تو ہم مدارس میں اگر کچھ ایسا ہوگا تو ہم اعتراض کریں گے لیکن یونیورسٹیز میں ہوگا تو ہم بلکل خاموش رہیں گے یہ جو ہماری منافقت ہے ہمیں اس منافقت کو ختم کرنا ہوگا اور یہ جس بچے کے ساتھ یونیورسٹی کے اندر جس طالب علم کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ لوگ جو یہ چاہتے تھے کہ مفتی عزیز الرحمن کو سزا ملے وہی لوگ اب یہ بھی چاہتے ہوں گے جو جن سٹوڈنٹس نے اس ایک سٹوڈنٹ کے ساتھ کائدازنج یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ کے ساتھ یہ جو حرکت کی ہے اس کے ساتھ جو اجتماعی زیادتی کی ہے ان کو بھی سزا ملنی چاہیے اور اس سٹوڈنٹ کو انصاف ملنا چاہیے جس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے تو اس ویڈیو کو آپ نے لازمی شیئر کرنا ہے تاکہ ہم سب کی یہ آواز عالی حکام تک جائے اور ان لوگوں تک بھی جائے جو ہمیشہ مدارس کو برا بھلا کہتے ہیں جو ہمیشہ مدارس پر ہی تنقید کرتے ہیں مگر یونیورسٹیز میں یا کالوجیز میں جب اتنا کے واقعات سامنے آتے ہیں تو ان کو چپ لگ جاتی ہے تو ان تک بھی یہ بات یہ خبر پہنچانے کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ جو ہماری منافقت ہے وہ بھی کھل کے عوام کے سامنے آسکے کہ کیوں ہم ایک طبقے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور دوسرے طبقے کی جانب خاموش ہو جاتے ہیں ان کی باری اور اس ٹوڈنٹ کو انصاف پر ہم کرمانے کے لیے بھی ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں اور اس کے لیے آواز بلند کریں